انہوں کو شرم کرو یہ چڑیا بٹیر کی مثالیں کیا دے رہی تھی جوان بیٹی کے سامنے نا آپ جانتے نہیں ہیں اس اسوی کو ہیں وحید مراد کی طرح پاف بنا کے ہمارے مانوں کے پاس کھڑاوا تھا جتنا مرضی وحید مراد بن جا ہے میری بیٹی شبنم نہیں ہے اچھا جی میری تو نہ آپ نے کبھی بات مانی ہے نہ مانیں گے جب اپنی آنکھوں سے دیکھیں گے نا تب آپ کی بیلنے میں بہاں آئے گی اچھا بس کر دو یہ پانچ لاکھ کا چیک ہے شاپنگ کے لیے بھائی چوریاں کرنی شروع کر دیئے بینک میں ڈاکہ ڈال ہے استغفراللہ وہ بیجا نے جو چیک دیا تھا وہ اٹھپاوزٹ کروایا تھا بھی آہ دیکھا بیٹھے ایک کاراں کر دیا ہے مجھے ان کا میں مو پھار پھار کے روٹیوں کے تانے دیکھے آئیں ان کو اللہ کا واسطہ ہے شادی تک اپنا مو بند رکھنا میری صغی بہن ہے وہ میں اببا جی کے ساتھ جا رہا ہوں وہ بینکورٹ ہال فاروق سے بات ہو گئی تھی کاری کیچابی کھائے جو جیب میں دیکھیں یہ میں تو نہیں ہوں تو مجھے کیا پتا ہوگا میں کو جادوگر نہیں ہوں خود ہی جا کر دون لے کیوں ٹائم بیش کر رہی ہے خصور میں خود ہی دیکھ بیٹا جی چپ کر جانا میری جان تجھے پتہ آنکھوں پر بہت برا سیڈ افیکٹ ہوتا ہے یہی بات تو ایک گھنٹے سے میں سمجھا رہا ہوں اس کو اور تو اپنی ماں کو نہیں سمجھتی وہ تو بس کا بھومپو اگنور کر امی نے تو سچ میں مجھے دن سے نکال دیا کوئی اپنی اولاد کو دن سے نہیں نکالتا اتنی سالوں کا غصہ ہے ان کا بھاڑ میں جائے سارا غصہ میرے ساتھ چار چار ریلیشنشپ ہیں ایک کبھی لحاظ نہیں کیا اس نے امی آپ بھی تو کچھ کم نہیں ہے بڑی ہیں وہ آپ سے آپ بھی کچھ لحاظ کر لیا کریں شرم کر جب بھگو بھگو کے بست کر رہی تھی تب تو چوہ واکرا مو بن گیا تھا ہے اب مہان ہو گیا تو بڑی ہیں وہ ان سے ہاتھ بنتا ہے ان کا واہ آہ آہ آگیا تیرا چمچہ سیانے کاں اسے سمجھا نہ کہ یہ رونا بند کرے میں نے تو بھی اتنے کام کرنے سٹور سے پیٹیاں نکالی ہیں دینے دلانے کے جوڑے نکال لے ہاں میں نے بھی ٹکا کے بیچتے کیا مانو کی اسفورت تجھے میں نے منع کیا تھا یہ چوہ بلی والے گیم پھر سے شروع کر دیا تو اس گننی میسی سے دور کیوں نہیں رہ سکتا ہاں تو اپتائی امی کو کیا حق پہنچتا ہے اسے جھاڑنے کا اس کی سگی ماں ہے وہ تو زیادہ پیونا پن اب جلدی سے جا تو یونیورسٹی ماسٹر سے چھٹی لے کر آہ بڑے بزی ہیں بہت کام کرنا ہے شوپنگ ووپنگ امی یونیورسٹی میں پروفیسر ہوتے ہیں ماسٹر نہیں ایر ویسے آہ چھٹی کر لیتے گھر میں اتنا کام تھا بھائی آپ جانے دیں ہاں وہ ایچ اوڈی سے نا لیف فرم سائن کروا دوں گا ورنہ میری پریزنٹیشن ہی نا رکھ دیں ان دنوں اور بھابی آپ تو ریلاکس کریں آر تم جاؤو اسفی میں ٹھیک ہوں نیتا میں سوچ رہی ہوں شام کو نہ شاپنگ پر چلیں گے ہیں پتیک سے ریڈی میٹ جوڑے پکلیں گے ہیں بھائی اور بھابی کی شاپنگ میں کروں گا آپ تنشن نہ لیں ہائے اسفو تُو نے تو مجھے ہرٹی کر دیا ہے کسم سے میں تیری سگی ماہو تیرے پیونے کئی سے بھگا کے نہیں لے کر آیا مجھے میرا بھی کبھی سوچ لیا کر دوں تم جاؤ اسفی تو میں دہر ہو رہی ہوگی یہ کرے گے میری شوہر اس تو خود کا فیشن سنس میرے آئے میں شت کے پانی کھلے یہ ہے لے ککو چل چھتی کر میرا پراہ نکل خدا نا خواستاب میں نے کیا کر دیا ہے نا کیا کچھ نہیں ہے میں کہہ رہا ہوں نا جرد جلدی سے جا کے شاپنگ مال سے نا کپڑے اٹھا لے اپنے لیے بھی اپنے بنوئی کے لیے بھی اور اببہ میاں کے لیے بھی بہے گئے نا امرجنسی وہ کم اس کم ایک ہفتر گیا تو ڈالتی نا کیوں ڈال دیتی ہیں دو منٹ کے لیے تو ایسی ثرتلی ڈالی ہے نا شریکوں کو ہلا کے رنگیا مزہ ہی آگیا اچھا ہے نا وہ بجسلی کا گلہری جو ہے ٹاپے مارتی پھیرے کی چار چپیرے شاپنگ کرنے کے لیے چل تو نکل تو نہ دیر کر اللہ پوچھے اس تنوں کو پامیری کی طرح گھومائی دیا ہے بہا بھی جادہ گھومنے کی ضرورت نہیں ہے پس جلدی میں جو کچھ ہوتا ہے کریں میں نے کونسا یہاں رہنا ہے واہ بٹو شہزادی بڑا اپٹن شپٹن وہ تو بیوٹیشن نے کہا تھا میں کہا تو میں کونسا کہہ رہا ہوں کہ تیرے سائیاں نے کہا تھا اچھی طرح سے ڈیپ کلینز کر ہم ہے نا تیری ناند کی خجل خواری کارٹنے تو ناند کونسا سکون میں ہوگی پیروں میں پگیا تو انہیں بھی باندنے پڑیں گے ایسے اس بجاری کا تو وہی حال ہے دشمن کی دیوار گرا دو چاہے اپنی مجھ دھلے آجائے اچھا سون بٹو آج ندا کے ساتھ ہر حال میں جا کرنا شادی کا جوڑا اٹھا لیں اب ٹائم نہیں ہے نخری نہیں کرنے اور پرائس کی فکر مت کرنا